الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ یانصركم ویصبت اقدامكم اسٹیش پر جلوہ فروز معزز ومؤکر علماء اکرام دورو نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام خواتین اسلام اور اس پر رونک بزمکی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا امتیاز احمد فیزی حفیدہ اللہ اور نظامت کا فریضہ بہتر طریقے سے انجام دے رہے مولانا محمد سلیمان حفیدہ اللہ اور اس اجلاس میں تشریف فرما دگر احباب آج کا یہ اجلاس مرکز السراط المستقیم کی جانب سے منقض ہونے والا ایک عظیم الشان اجلاس عام ہے جس کے انعقاد کا مقصد عوام الناس میں دینی بیداری پیدا کرنا اور لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے آگاہ کرنا ہے محترم سامعین مرکز السراط المستقیم یہ ایک تنظیم ہے جس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے دینی پرگرام کیے جائیں دینی جلسے کیے جائیں دینی محفلے منافض کی جائیں یقین جانے کہ اس طرح کی تنظیموں اور اس طرح کے جمعتوں اور گروپوں کا بنانا یہ ایک ضروری چیز ہے تاکہ ایک نظم و نسک کے ساتھ دینی کام کو ہم انجام دے سکیں مگر میں تنظیم کے ذمہ داران کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لے کی دین کا کام کرنا یہ بہت ہی صبر و ضبط والا کام ہے آپ اس تنظیم کے تحت دینی جو کام انجام دے رہے ہیں آپ پہلے ہی سے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں کہ اس راہ میں بہت ساری مشکلات آئیں گی بہت ساری پریشانیاں آئیں گی ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے اگر صبر کے پیمانے صبر کو توڑ دیا صبر نہیں کیا اور سامنے والے سے ٹکرا گئے لڑ گئے تو یقین جانے کی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس راہ میں بہت ساری مشکلات ہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اور زندگی کو پڑھیں تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ رسول پاک نے اس دین کی راہ میں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں برداس کی صرف ایک واقعہ آپ دیکھ لیں کہ رسول پاک طائف کے اندر جاتے ہیں تبلیغ کی گرہ سے تو وہاں بجائے اس کے کہ وہاں کے لوگ آپ کی باتوں کو مانتے بلکہ ان کے وہاں کے عوباسوں بدماشوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور آپ اس کی وجہ سے زخمی ہوئے آپ کے جسم سے آپ کے جسم اتھر سے خون جاری ہوا اور یہ کہ آپ بہت زیادہ اس سے پریشان ہوئے آپ دیکھیں کہ دین کی راہ میں کتنی مشکلات ہے اور جب بھی آپ کوئی دین کا مشن لے کر اٹھیں گے چاہے آپ جلسہ کرائیں پرگرام کرائیں یا دین کی تبلیغ کے لیے چند احباب کو لے کر گاؤں محلے کے اندر آپ گھومیں ٹہلیں پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے کیا کیا کمنٹ آتے ہیں کیا کیا تنقیدیں لوگ کرتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ اس راہ میں آنے والی تکلیفوں بھی اگر ہم سبر کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عجر دے گا اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کی طرف ابھارا کہا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اللہ کی مدد کا کیا معنی ہے اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں ظاہر سی بات اللہ ہماری مدد کا مہتاج نہیں اللہ تو پھر بھی اللہ کی مدد کا ذکر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں اور اس رحہ میں اگر مشکلات آتی ہیں تو اس پر صبر کریں کیونکہ اس کام کے بارے میں اللہ نے ایک دوسری جنگہ فرمایا اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ دین کا کام بلند بالا حمد والے کاموں میں سے تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس رحہ میں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عجر دے گا اللہ نے یہاں پر کیا کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی دین کا کام کرو گے تبلیغ کرو گے نیکی کا کام کرو گے لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا ظاہر اس عبادت جس کی مدد اللہ کرے گا اس کو کبھی کسی چیز کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی لئے اللہ تعالی اگر ہماری مدد کرے اور اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کونسی طاقت جو ہمیں زیر کر دے کوئی طاقت نہیں جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پورا فیرعون اور اس کا لشکر فیرعون اور ان کا پورا لشکر پیچھے پڑ گیا سامنے دریا پیچھے فیرعون کا لشکر بظاہر لگتا ہے کوئی راستہ نہیں لیکن اللہ نے سمندر میں دریا میں راستہ بنایا کی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو قوم والوں نے مل کر بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آگ کے حوالے کیا لیکن اللہ نے آگ کو گلے گلزار کیا یا نہیں حضرت یونس علیہ السلام مجھلے کے پیٹ میں گئے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی یا نہیں تو جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی ان کی حفاظت